دیکھ رہا ہے سوارا جک پیس میں ہوا آپ کے ساتھ دوسرا سب سے پہلے خبر آپ کو بتا رہا ہے جہاں 36 گل کی بھوپیش سرکار آج پھر سے ڈلی دربار میں حاضری لگائی تھی یہاں جس میں سی ایم بھوپیش بغیل ہائی کمان کو ریپورٹ کار سوپنگے اور راہل گاندھی نے ڈلی میں بیٹھک بلائی تھی جس میں وہ اب تک کام کاجو کا لیکھا جوکھا دیکھیں گے سرکار کے اب تک کام کاجو کا لیکھا جوکھا راہل گاندھی دیکھیں گے اور مکہ منٹری بھوپیش بغیل کے ساتھ گڑھان سبھاد دیکھ چرن داس مہن منٹری پی ایس تیہ دے بھی اور تامر دہ جس ساہو بھی ان کے ساتھ میں ہوں گے سپلے پی سی سی اگرچ موہن برکام اور پردیش بہاری تیل پنیا بھی اس بیٹھک میں شامل ہوں گے تو اب تک سرکار نے کتنا کام کیا ہے کتنا نہیں کیا ہے اور اب تک جو گھوشنا پتر ہے اس نے کتنے سر پر پورا کیا جا چکا ہے ان سبھی باتوں کا ذکر اس بیٹھک میں ہوگا یعنی راہل گاندھی کے سامنے پورا لیکھا جو کا پورا ریپورٹ کارپیش کیا جائے گا اب یہ بیٹھک راہل گاندھی کے آواز سے لگ بھگ ساری چار بجے شام کو شروع ہوگی بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہے جہاں مکھو منچی بھکیش پردھل کے ساتھ میں ان کے منچی بھی ساتھ میں ہوں گے اور زیادہ جانکاری کے ساتھ ہیمن شرمہ ماہ ساتھ لائٹ ہوگا ہے ہیمن جیسا کہ بیٹھک میں کون کون موجود ہوگا یہ بات تو مہتپور ہے لیکن اس سے زیادہ مہتپور بات یہ ہے کہ آخر اس بیٹھک میں لیکھا جو کا پستوٹ کرنے میں کون کون سے تتھے پیش کر پائیں گے وہ پیش سرکار کے منٹری جی ہیمن تو ہیمن سے ہمارا سمپرک نہیں ہو پارا ہم سو سمپرک کرنے کی دوبارہ کوشش کریں گے لیکن آپ کو تب تک ایک بار پھر بتا دیں کہ مکھے منٹری بھوپیش بھگھیل اور ان کے ساتھ میں کچھ منٹری بھی ہوں گے جو دلی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ آج شام کو ساہے چار بجے راہول گاندی کے آواز پر ایک بیٹھک آئجت کی گئی ہے اس بیٹھک میں بھوپیش بھگھیل کے منٹری بھی موجود ہوں گے اور اب تک جو کاری کیے گئے ہیں بھوپیش سرکار میں پورا جو لیکھا جو کا ہے کام کاجگا یا جو گھوشرا پتر ہے اسے کتنا پورا کیا جا چکا ہے کون کون سے کام بچے ہیں ان سبھی باتوں کا ذکر وہ آج اس بیٹھک میں کریں گے اور ایک بار پھر سے ہیمنٹ روڑ گئے ہیں ہیمنٹ اپڈیٹس کیا مل پا رہا ہے بھوپیش بھگھیل اور ان کے ساتھ میں منٹری روانہ ہو گئے ہیں دلی کے لیے بیٹھک ساڑھی چیار بجے ہوگی لیکن بیٹھک میں کتنا لیکھا جو کا وہ پیش کر پائیں گے بھوپیش بھگھیل اور جو منٹری ہیں تام درسہ ہو وہ پہلے سے ہی دلی میں موجود ہیں کیونکہ دلی میں ویڈان سبھا کا چناؤں چل رہا ہے اور لگتار پرچار کے لیے وہاں موجود ہیں اس کے علاوہ یہ سوچنا ہمیں مل رہی ہے کہ جو تین اور ان جو نیتا ہیں ان میں تین سنگدیو جو پردیس ادھاک شاہ مہن مرکام اور ویڈان سبھا دیکھ چرانداز مہند یہ بھی دلی پہنچ چکے ہیں سبھی نیتا رہول گاندھی دورہ بلائی کے بیٹھک میں سامل ہوں گے اس بیٹھک میں سرکار کا ریپورٹ کارڈ وہاں پر پیش ہوگا جو جانکاری ستروں سے ملی ہے اس کے مطابق رہول گاندھی کو یہ جانکاری 36 گڑ کے سندرب میں یہ جانکاری کچھ ملی تھی اس کے بعد یہ بڑی بیٹھک بلائی گئی ہے اس میں یہ مانا جا رہا ہے کہ جو سرکار کے کامکاج کی سمیقشہ کے ساتھ جو گھوشنہ پتر میں جو وادے کیا گئے تھے ان میں سے کتنے وادے وادوں کو سرکار نے پورا کیا ہے یہ چیزیں جاننے کی کوشش وہاں پر جو کانگریس کا پور وادہک شہر رہول گاندھی وہ کرتی نظر آئیں گے اگر پوری بیٹھک کی بات کی جائے تو رہول گاندھی کے آواز میں یہ بیٹھک بلائی گئی ہے اور یہ امید جتا ہی جا رہی ہے کہ سام 45 بجے کے آج پاس یہ پوری بیٹھک شروع ہوگی اس میں اگر بات کی جائے تو مکمتر بھوپیس بھگیل پردیس ادھیکس مہن مرکام منتری ٹیل سنگدیو دھانسوہ ادھیکس انداز مہن اور منتری تامدس ساہو سہید جو پردیس پرباری ہیں پیل پونیاں وہ موجود رہیں گے اس کے علاوہ جنکاری یہ بھی مل رہی ہے کہ سبھی نیتاؤں سے ون ٹو ون یعنی بھکتیگت ملاقات رہول گاندھی کر سکتے ہیں بھکتیگت ملاقات کے معنی یہ ہے کہ آخر کار جو کام یہاں پر کیے گئے ہیں اس کو لے کر منتریوں کی کیا رہا ہے یہ بھی جاننے کی کوشش وہاں پر رہول گاندھی کرتے نظر آئیں گے تو پہلی بار چھتیس کرمی سرکار کانگریس کی سرکار کو ایک سال ہو گئے اور پہلی بار کانگریس سرکار کا ریپورٹ کارٹ پیس ہونے جا رہا ہے اور ایسی کون سے معاملے ہو سکتے ہیں جن کو لے کر الگ سے چرچہ ہو سکتی ہیں یعنی ایک گائی ڈلائن بھی رہول گاندھی ان منخیوں کو دے سکتے ہیں تو کن پروجیکٹ پر آگے اور کام ہونا ہے اندر سانو سے کیا اس بات کو لے کر بھی یہ قبر مل پا رہی ہے دیکھیں اگر مکتا مکھے طور پر دیکھا جائے تو جس طریقے سے یہاں پر ایک سال میں کتنے کام کاج ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ مکھے طور پر گھوشنا پتر میں کتنے وادیو پورے ہوئے ہیں اس کو جاننے کی کوشش وہاں پر رہول گاندھی کرتے نظر آئیں گے نیشی طور پر کچھ انپورٹس رہول گاندھی کیوں ملے ہیں اسی ادھار پر سبھی نتاؤں کو دلی بلائے گیا ہے حالانکہ وہ انپوس کیا تھا اس کی جانکاری ابھی نہیں مل پائی ہے لیکن پھر بھی یہ انومان جتایا جا رہا ہے کہ کئی طرح کے دیسان دیس رہول گاندھی بیٹھک کے بعد دے سکتے ہیں حالانکہ کام کاج کی سمکچہ وہاں پر ضرور ہوگی لیکن چھتیز گھڑ میں بڑتماع نشتی کیا ہے یہاں پر کس طریقے سے جو سرکاری یوزنا ہے اس کو سنچالیت کیا جا رہا ہے تمام چیزیں وہاں پر ہوگی اور ایک طریقے سے سمکچہ کام کاج کی وہاں پر ہوتی نظر آئے گی چلی بہت شکریہ تمام چارک لئے ہیں مد